بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محمد نوکو سمیولا داوڑ اور یوسف داوڑ کی طرف سے تحریک احساس انقلابی کمیابی پر مبارک بات دیتے ہیں اور اس مبارک بات کا ہر وہ بندہ ہر وہ شخص مستحق ہے جس نے الیکشن میں حیث لیا یا جس نے ووٹ ڈالا یا جس نے الیکشن کمپین میں سائے کی یا جس نے دعائی کی وہ سب اس کے مستحق ہے نظرین اگر آپ دیکھ لے تو انقلابی میں کیوں اس کو کہتا ہو اگر آپ دیکھ لے کہ ایک طرف سارے وفا کی حکومت وہ اس کے خلاف تیرہ سیاسی جماعت ہے جو مضبوط اور پرانی جماعت ہے وہ اس کے خلاف ہے خود الیکشن کمیشن اس کے خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف باقی ایدارے اس کے خلاف لیکن ان سب رکاوٹوں کے باوجود تحریک انصاف نے یہ ریزولٹ دے دیا جو آج ہمارے سب کے لیے نہ صرف تحریک انصاف کے لیے بلکہ سارے پاکستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے نظرین ایک بات صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی بندوں کے لیے شعور چاہیے اب این پی کا مثال اگر میں آپ کو دے دو کہ این پی کا جو صوبائی صدر احمل والی وہ اس نے جو گھٹیا باتی کی اس نے جو نیچے باتی کی اور فضل قسم کی وہ گالیاں تک اس نے امران خان کے اس کو کیے لیکن آج آپ نے اس کا حشر دیکھ لیا سیاسی قیادت گالیوں اور بورے الفاظ اور اس طرح کے گردار پر نہیں ہوتی سیاسی قیادت کیلئے بہت مخلص انسان چاہیے بہت سنچیدہ انسان چاہیے قابل انسان چاہیے این پی کے جو بزرگ تھے بزرگ رہنماء پہلے یہ تو جیسے کہ عبداللہ غبر خان صاحب ولی خان صاحب اس کے پالیسی سے اگر اختلاف کی جا سکتی ہے لیکن اس کے اخلاقیات سے کبھی نہیں لیکن ابھی اس کے منصف پر جو بیٹے ہیں اس کی زبان اگر آپ دیکھ لیں اس کے الفاظ اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا یہی نتیجہ ہے کہ خود اس کے ابائی کنسٹیچوینسی میں اس کو شکست ہوئی اور کس نے شکست دی جو وہ کہتے ہیں کہ نیازی اوڈر سے بندہ آیا ہے اور اس نے اس کو شکست دی مطلب یہ ہے ناظرین اس الیکشن کا ایک اس سے میں مقصد نکالتا ہو کہ آج کل عوام وہ بخبر ہے شعور ہے اس میں سیاشی شعور ہے اس کو آپ کفر کے فتوے سے آپ نہیں ورگلا سکتے اس کو آپ کیسوں میں الجائے رکھنے سے آپ اس کو دھکہ نہیں دے سکتے وہ سب کو جاندے ہیں اس لیے سارے حرب حکومت الیکشن اور اسٹیبلشمنٹ کے ناکام ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے امران خان کو وہ کمیابی دی جس پر انشاءاللہ تاریخ فخر کرے گی دیگو جس پر انشاءاللہ. مجھے